اس زمن میں ایک اور بات بھی میں کہہ دوں کہ بعض شکایات ملتی ہیں کہ شادیوں پر ڈانس ہوتا ہے اور ڈانس میں انتہائی بے حیائی سے جسم کی نمائش ہوتی ہے یہ انتہائی بے حودگی ہے یاد رکھیں کہ لڑکیوں کے سامنے بھی ڈانس کی اجازت نہیں ہے بہانے یہ بنایا جاتے ہیں کہ وردش میں بھی تو جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دی جاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ وردش ہر عورت یا بچی علیہ دکیمی کرتی ہے یا ایک آدھ کسی کے سامنے کر لی اگر ننگے لباس میں لڑکیوں کے سامنے بھی اس طرح کی وردش کی جا رہی ہے ایک لب میں جا کر کی جا رہی ہے تو یہ بھی بہودگی ہے ایسی وردش کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی دوسرے ڈانس کرتے وقت آپ کی جذبات بلکل اور ہوتے ہیں وردش کرتے وقت تو تمام توجب وردش پر ہوتی ہے اور کوئی لغو اور بہودہ خیال ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن ڈانس کے وقت یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہوتی ہے جو ڈانس کرنے والی ہیں وہ خود اگر انصاف سے دیکھیں تو خود ان کو پتلا جائے گا کیا کیفیت تاری ہو رہی ہوتی ہے ان کے اس طرح پھر وردش کی جو ہے وہ کسی میوزک پر یا تال کی تھاب پر نہیں کر رہے ہوتے جبکہ ڈانس کے لیے میوزک بھی لگایا جاتا ہے اور بڑے بہودہ گانے بھی شادیوں پر ہو جاتے ہیں حالانکہ شادیوں کے لیے بھی بڑے پاکیزہ گانے بھی ہیں اور جو رخصتی ہو رہی ہوتا رڑکی کو رخصت کرتے ہو ہماری بڑی اچھی دوائیہ نظمیں بھی ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے ہیں موسیقی